الحمدلللہ احمد اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ اما بعد فقد کار اللہ تعالی فیلی القرآن المجید وفرکان الحمید وفرحان الرشید وفائر شادی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تللہی لقد اصرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَقَاتِينَ قالا لَا تَسْرِي بَعْرَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَا أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ صدق اللہ الرزیم سورہ یوسف ہے اور یہ حصہ تیر میں پارے کا حصہ ہے سورہ یوسف بار میں پارے سے شروع کی اس میں یہ دو آیات کی میں نے تلاوت کی یہ مقالمہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی ان کو کموے میں پھینک دیا پھر جب کافلے والے کموے سے نکال کے لے گئے تو پھر ان کے پیسے بھی لیے کہ یہ ہمارا بلام ہے تم لے کے جا رہے ہیں ہمیں اس کے پیسے بھی لیں اور یہ بھائی جب مصر میں پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے تھے وزیر خزانہ بن چکے تھے وزیر آزم بن چکے تھے تو وہاں پر غلہ لینے گئے تو انہوں نے ان کا مال بھی واپس کر دیا غلہ بھی دے دیا اور پھر جب دوسری مرتبہ آئے تیسری مرتبہ آئے تو ہر مرتبہ انہوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا صلوق کیا اور جب وہ پہچان گے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ یوسف ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں اب یوسف علیہ السلام تخت بھی بیٹھے ہیں بھائی نیچے کھڑے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بیان فرما رہا ہے قالو ان بھائیوں نے کہا تلہ قسم اللہ کی تلہ واللہ بللہ للہ یہ اللہ کی قسم کھانے کے لئے انفاظ استعمال ہوتے ہیں لقد بے شک آسرک اللہ علینا آسرک اللہ اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے علینا ہم فضیلت دیا ہے بڑھائی دی ہے رتبہ دیا ہے وَإِنَّا وَإِنْ كُنَّا لَقَتْعِي بے شک ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے اب حضرت یوسف نے یہ نہیں کیا کہ ان کو سزا دی جائے ان نے کیا کہا آلہ یوسف علیہ السلام بولے لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ لَا نَحِي تَسْرِيبَ مُلَامَتْ لَا نَحِي تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ لَا نَحِي تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہی واقعہ فتح مکہ پر جب پیش آیا یہ شوال کا 14 سے 44 سجری کا جمعہ ہے مچھلا مہینہ جو رمضان کہتی تو اس میں فتح مکہ آیا اس میں فتح بدر آیا اس میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کا دین آیا تو چونکہ رمضان میں اتنے موضوعات ہوتے ہیں رمضان کے اپنے موضوعات ہیں تو یہ سارے موضوعات بیان نہیں ہو سکتے تو اس لئے آج میں نے سوچا کہ فتح مکہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا ہوں تو جب آٹھ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور دس رمضان مبارک کو حضور مدینہ سے نکلتا فتح مکہ کے لئے اور دس ہزار صحابہ موجود کے ساتھ ہیں سولہ کو جب آپ مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو آپ نے دس ہزار صحابہ کو کہا اللہ 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 بیٹھ پہ آگ جناؤ اب یہ تدبیر ہے کیونکہ دھکہ دی نہیں یہ تدبیر ہے دشمن پہ حیبت تاریخ کرنے کے لیے آپ نے کہا علاق علاق بیٹھ جاؤ اور آگ جلاؤ تاکہ دور سے جب مکہ والے دیکھیں تو وہ ان کو سمجھ آ جائے کہ کتنی بڑی فوج ہیں اور مکہ میں کوئی خون خرابہ کرنا نہ بھی یہ آرام سے ہتھیار ڈال دیں اتنی بڑی فوج کے سامنے تو صبح سترہ رمضان المبارک دو ہجری میں اسی کو سترہ کو ہی جنگِ بدر ہوئی غزوہِ بدر فتحِ بدر ہوئی اور آٹھ ہجری میں اسی سترہ رمضان المبارک کو فتحِ مکہ صبح سترہ کو جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو تین طریقوں سے آپ داخل ہوئے ایک دشکر کے ایک حصے کو مکہ کے زیر نیچے والے حصے سے کہا کہ تم مکہ نہ ہو پہاڑی علاقہ ہے ایک کو اوپر سے کہا کہ تم مکہ نہ ہو ایک کو پیادہ درمیان سے کہا تم مکہ نہ ہو اور وہاں میرا انطلاع ہے اور خود سبز رمکے جو دستہ تھا جس کا سبز جھنڈا تھا اور ان سب نے تلوارے نیزے پٹڑے ہوئے تھے کہ وہ یہ دیکھئے جس طرح نظر آرہا تھا جس طرح سارا لوہائی لوہ بدر کا دیکھیں تو دو تین چار تلوارے ہیں تین سو تیرہ مندوں کے پاس تین چار تلوارے ہیں چند نیزے ہیں چند تلوارے ہیں ایک دو گھوڑے ہیں اب دیکھیں کہ دس ہزار کا مشکل تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے جو کنجی بردار تھا جس کے پاس کعبہ کی چابی تھا اس کو بڑایا اس کا نام بھی عثمان تھا تو کہا چابی دو کہ وہی شخص تھا کہ جب حضور نے کبھی چابی مانگی تو اس نے انکار میں کیا تھا جب حضور وہاں پہ ہجرت سے پہلے کی بات اس نے چابی پیش کر دی آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے اس کا خانہ کعبہ کے اندر ایک چکر لے گا پھر دروازے کے سامنے والی جو دیوار ہے وہاں پہ آپ نے نوافل ادا دیئے اس دیوار کی طرف اور دروازہ اندر سے بن گئے کیونکہ جو اندر بودھ تھے ان کو توڑا جو باہر بودھ تھے ان کو توڑا دو دفعہ بودھ خانہ کعبہ کے توڑے ہیں ایک دفعہ جب نموت کا اعلان کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کی عمر دس سال تھی اس وقت آپ نے بودھتا ہے تو کہا علی میرے اوپر کھڑے ہو تو کہا علی تو دس سال کے بچے ہیں نا بچے کے اوپر تو نہیں حضور کھڑے ہو سکتے ہیں حضور کی عمر چالیس سال جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ علی بوجھ برداشت نہیں کر سکے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے ان کو کہا ہی نہیں ہے کہا علی تو ہیں ہی دس سال کے کہا علی میرے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور چھپ کے آ رہے ہیں شوش روہ بھی نہیں کر رہے بات بھی نہیں کر رہے چھپ کے آ رہے ہیں آگ علی کا میرے اوپر کھڑے ہو جاؤ آئے بچتوڑ کے بھاگ کے اسی طرح آپ بچ بچا کے قریش مکہ سے چھپ کے واپس چلے اور علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے شانوں پر کھڑا ہوا تو قائنات کی ہر چیز اس طرح میرے سامنے تھی جس طرح میرے ہاتھ میں اب جو موقع آیا ہے آپ نے سٹک سے جو کمان جس کمان سے تیر چلاتے ہیں اس کمان سے آپ نے قدو قل جال حق کو وضاہ کر بات امن الباطلہ کارنسوان یہ آپ پڑھتے اور بوتوں کو ٹھوکر لگاتے اور وہ نیچے گرتے جاتے یہ دوسرا مقام ہے اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کرماللہ علیہ و جل کریم کی عمر جو ہے دس تیرہ تئیس اور آٹھ اکتیس سال تیرہ سال مکہ کے آٹھ سال مدینہ کے دس سال کے عمر میں اسلام قبول کیا تو یہ پھر آپ نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کے آپ نے دیکھا تو وہ سارے لوگ کھڑے تھے جو آپ کو پتھر مارتے تھے وہ سارے لوگ کھڑے تھے جو آپ کے گردن میں گردن مبارک میں رسی باندھ کے اور چادر باندھ کے آپ کو گسیٹتے تھے وہ سارے لوگ کھڑے تھے جو آپ کو گالیاں دن رات دیتے تھے اور دن میں سینٹڑوں مرتبہ دیتے تھے وہ سارے لوگ کھڑے تھے جو آپ کو اوپر اونپ کی اوجری ڈالنے تھے وہ سارے لوگ کھڑے تھے جو آپ کو اونپ کی ہڈیاں مارتے تھے وہ سارے لوگ کھڑے تھے جو گندگی ساریوں تھا کہ آپ کو اوپر ڈالنے تھے نماز کی آئی وہ سارے لوگ کھڑے تھے نیچے اور انتظار کر رہے تھے کہ یہ دس ہزار کا لشکر ہے ہم یہ چند سو ہیں اب ہمارا کیا بنے تو پھر حضرت علی بن مرتضی کرم اللہ علیہ وسلم کریم نے آپ کے چچا کا بیٹا تھا ان کا نام تھا ابو صفیان بن حارس بن عبدالعہ آپ کے چچا حارس کے بیٹے تھے یہ وہ ابو صفیان نہیں جو ہر جنگ میں آپ کے خلاف لڑتے تھے اس ابو صفیان کا نام ابو صفیان بن حرب بن عمیہ ہے جو جس کی اولاد میں سے یزید ہوا جس کا پوتا یزید تھا وہ ابو صفیان اور ہے اس کا آگے ذکر آئے گا کہ جس نے آپ کو جنگ بدر میں جنگ اہد میں جنگ خندق میں بہت تنگ کیا اور جو صحابہ حبشاہ کے حجرت کر کے گئے تھے ان کو بھی جا کے وہاں پہ ان کے خلاف بھی باتیں کی تو یہ اور ابو صفیان ہے یہ آپ کے چچا حزاد بھائی تھا ان کو کہا کہ تم یہ آئے پڑھو پڑھا تو حضور معاف کریں سورہ یوسف کی یہ آئیت ایک آنمی آئیت پھر ان نے یہی آئیت پڑھی قَالُغُتَ اللَّا لَكَدْ اَصَارَكَ اَصَارَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا كُنَّا تَخَاتِينَ ہم سارے خطاب ہیں آپ نے کہا لا تسر قَالَا لَا تسر کیسا یوسف راہیت سے نکھا تھے پریش مکہ نیچے کھڑے تھے اس طرح کھڑے تھے جس طرح مجرم کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے پوچھا تمہیں پتہ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سارے کام کے کہنے لگے آپ کریم ہیں کریم ابن کریم ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ہیں کرم کرنے والے ہیں کرم کرنے والے باپ کے بیٹے اور کرم کرنے والے دادا کے پوتے ہیں آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے علیکم اليوم آج کے دن اب یہ حدیث شروع ہو گئی ہے اتنی قرآن یہ دیکھو یہ ظرف دیا اس میں وہ بھی کھڑا تھا جو حضرت زینب آپ کی بیٹی جب وہ ہجرت کرنے آئیں تو ان کو نیزہ مارا اور نیچے گر گئیں ان کے پیٹ میں حمل تھا وہ ضائع ہو گیا وہ بھی کھڑا تھا نیچے فرمایا جی ازاد ہوتا ہے اور یہاں سے یہ تولکہ کا لفظ تعلیق کہتے ہیں ازاد تلاق جب آدمی عورت کو دیتا ہے تو وہ ازاد کرتا ہے تولکہ ازاد تو اس کے بعد پھر جو مسلمان ہوا وہ تولکہ ازاد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈیمارکیشن کھینچتے کہ اس سے پہلے صحابہ ہے اور اس کے بعد تولکہ ہے اس سے پہلے جو ہیں ان کو آپ امارت بھی دیتے ان کو سیادت بھی دیتے ان کو گورنر بھی دیتے ان کو عامل بھی بنا دیتے لیکن جو اس کے بعد آئے مسلمان ام میں سے کسی کو نہیں بنا اس سے پہلے جو مسلمان بدری صحابہ ان کا پانچ ہزار دیرہ جو بدر کے بعد صحابہ بنے قریش قریش مکہ سے یا حجرت کر کے آئے ان کا چار ہزار دیرہ جو انسار اس کے بعد بنے بدر کے بعد تین ہزار دیرہ عورتوں کا دو ہزار دیرہ بچوں کا ایک ہزار دیرہ اور جو تولکہ ہیں جو اس کے بعد جن میں لائن کھینچ دی ان کا دو سو دیرہ تو یہ فرق ہے ان لوگوں میں یہ جو پہلے مسلمان ہیں اور جو بات ہیں پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج ابو سفیان یہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ اصل میں یہ اسی کی اولاد میں سے یزید اسی کا پوتا تھا اور یہی لوگ ہیں جو ابو سفیان اور اس کے خاندن والے جو حضور کو تنگ کرتے تھے ابو سفیان کی بیوی ہند نہیں حضرت حمزہ کا کلیجہ جبایا اور ان کے ناک اور کان کاٹ کے اس کا ہار بنایا تو یہ آج آپ ان کو معاف فرما رہے ہیں جس نے تین جنگوں میں بدر میں اہود میں ہندک میں کوشش کی کہ آپ ختم کیا جائے فرمایا جو اس کے گھر بھی چلے جائے اس کو بھی چھوٹا ہے اس کے بیوی نے اس کی مونچیں پکڑ لی اور کہا اس گوشت کے پہاڑ پتلی کٹلیوں والوں کو مارو یہ کیسی بات کرتا ہے اس نے کہا شکر کے اسلام قبول کر لو کرتی ہو دل سے یا نہیں لیکن اس وقت کر لو قبول اس نے کہا کہ گالیاں دینی شروع ہو گئی ہند بن اتبا اتبا کی بیٹی ہند جس کو ہندہ کہتے ہیں اس نے گالیاں دینی شکر اس وقت پھر ابو سفیان نے کہا کہ آج اس دن ابو سفیان اس کا خاندان مسلمان کہ آج چک کر جاؤ پھر حضور نے بلایا حضرت ایک دن پہلے حضرت اباس حضور کے خچر پہ گے اور ابو سفیان کو کہا کہ آجاؤ صبح تمہیں قتل کر دیا جائے گا رات کو اس کو لے کے آئے حضور کی بارکہ سب پوچھتے کون ہے کہتے ہیں حضور کا چچا ہے کس پہ سوار ہے حضور کی خچر دلدل سفید دلدل پہ سوار ہے اس لئے کوئی بھی نہ روکتا جانے دلتے جانے دلتے حضور کی طریق پہنٹ گئے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہا یہ کون ہے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے پکڑو اس کو مارو تیزی سے حضرت عباس نے ابو سفیان کو پکڑا اس رات سولہ کے رات اور خیمے کے اندر دل کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے امان دی اس کو امان دی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا گردن کٹوں ابھی یہ وہی ہے جس نے ہمیں اتنا تنگ کیا آپ نے فرمایا کہا آپ آج صبح لے کے آئے صبح لے کے آئے تو کہا کہ آپ جانتے ہو کہ میں اس وقت اللہ کا رسول ہوں کرے لگا بھی دل میں کھٹکا ہے سولہ کی رات کو سولہ اور سترہ کی دریمینی رات کو جب حضرت عباس ابو سفیان کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا لشکر ہے ہزاروں کے دداد میں ہے اور سب نے الگ الگ ہر شخص نے الگ الگ آگ جلائی ہوئی ہے اور بہت بڑا لشکر لگ رہا تھا اور صبح جب سترہ کی صبح وہ گزرت رہا تھا تو حضرت عباس فرماتے ہیں یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے تو پھر عبو سفیان کہنے لگا کہ آج تمہارا بھتیجہ بادشاہ بن گیا ہے تو حضرت عباس نے کہا بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں کہنے لگا ہاں اب تو ہمیں بھی یہی کہنا پڑے گا حضرت عباس نے کہا ابھی بھی کھٹکا ہے تو پھر تمہاری گردن سلامت نہیں ہے اب مان لو پڑ لو پھر یہ سترہ کی صبح اس نے پڑا لا الہا ہے اللہ اللہ محمد لیکن پھر جب آپ توافع کعبہ کر رہے تھے تو وہ بھی کر رہا ہے پوچھا ابو سفیان دل میں کیا ہے کہ اگر آج بھی میرے پاس طاقت ہو تو محمد کو قتل کر دوں کہا ہاں کہا یا رسول اللہ اب آپ میرے دل کی بات بھی سمجھ گئے اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کا رسول اللہ اللہ محمد لیکن موسیقی